اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورڈز آج بڑی ٹاپ سٹوریز ہیں کرکٹ کے حوالے سے گذشتہ میچ میں پاکستان ٹیم نے افغانستان کو شکست دی ہے اس کے علاوہ اس لیپورٹ میں جو وضوات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بیٹرز کی جو اسپلرز کے خلاف کارکردگی ہے ناکامی ہے محض خام کھیالی ہے یا حقیقت ہے اس کا جائزہ لیں گے اور پاکستان کے ٹیل انڈرز کا کمال کے حالی عرصے میں پاکستان کے ٹیل انڈرز نے بھی شاندار بولنگ کارکردگی کا بیٹنگ کارکردگی کا مظہرہ کیا اس کے علاوہ رینکنگ میں کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ دوکھا ہوا ہے آئی سی سی نے آج پاکستان ٹیم کو نمبر ون ٹیم کے طور پر ڈکلائب نہیں کیا اور پاکستان کے جو پوائنٹس ہیں اسٹریلیا کے آئین برابر ضرور ہیں لیکن پاکستان ٹیم بدستور دوسرے نمبر پر ہے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ بابر آزم نے آج یونس خان اور محمد یوسف کا ریکارڈ توڑا امام الحق ان کے ساتھ ہیں اس ریکارڈ میں اس کا بھی جائزہ لیں گے جبکہ نسیم شاہ افغانستان کے لیے خوف کی علامت بنے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو پر بات کریں گے جبکہ شاہن شاہ فریدی نے وسیم اکرم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پہلے 38 ونڈے میچز میں کتنی وکٹیں حاصل کی ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ امام الحق کی موجودہ شاندار فارم اور وہ اگلی رینکنگ اپ ڈیٹ میں عالمی نمبر ٹو بیٹر بننے کے اہل ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ فخر زمان کتنی بڑی چھلانگ لگاتے ہیں اگر فخر زمان بھی آخری میچ میں اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تو دنیا کے جو ٹاپ تھری بلے باز ہوئے وہ تینوں تینوں پاکستانی ہوں گے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور سب سے پہلے اس ریپورٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں رینکنگ کے حوالے سے جس کے لیے پاکستانی شائقین کرکٹ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیم ایک بار پھر عالمی نمبر ون ونڈے ٹیم بنے گی کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سریز کے آغاز سے پہلے آئی سی سی کا رینکنگ پریڈکشن نظام واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان ٹیم نے سریز کے پہلے دو میچس جیت لیے تو پاکستان کے اور اسٹریلیا کے پوائنٹ آئین برابر ایک سو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ ہو جائیں گے لیکن اشاریاتی فرق کی وجہ سے پاکستان ٹیم نمبر ون بن جائے گی لیکن پاکستان ٹیم نے دوسرا ونڈے میں جیت لیا ہے اس کے باوجود پاکستان ٹیم بدستور دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان عالمی نمبر ون ٹیم ڈیکلیئر نہیں کی گئی آئی سی سی کی جانب سے البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آخری میچ سکس کو کھیلا جانا ہے اس میں اگر پاکستان ٹیم کا عبیاء بھی حاصل کر لیتی ہے تو وہ عالمی نمبر ون بن جائے گی لیکن آئی سی سی کا جو اپنا رینکنگ پریڈکشن نظام ہے اس نے واضح طور پر پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان ٹیم سریز کے پہلے دو میچز جیت کر بھی عالمی نمبر ون بن سکتی ہے ایسا نہیں ہوا لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی آئی سی سی رینکنگ میں دوخہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب بھارت کو نہ جانے کیوں خامخا کی سپورٹ دی جا رہی ہے کیونکہ جو گدشتہ ٹی ٹی ونٹی سریز تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف اس میں بھارت کو شکست ہوئی اور بھارت عالمی نمبر ون ہے ویسٹ انڈیز ساتھویں نمبر پر ہے اور ساتھویں نمبر کی ٹیم کے خلاف سریز میں دو تین کے مارجن سے شکست کے باوجود آئی سی سی نے اب تک رینکنگ اپ ڈیٹ نہیں کی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھارت کی جو ٹاپ پوزیشن ہے اس کو بچایا جائے اور اسی وجہ سے دو سے تین ہفتے گزر جانے کے باوجود آئی سی سی نے ابھی تک ٹی ٹوئنٹی رینکنگ اپ ڈیٹ نہیں کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا خلاہ ہے اس کے حوالے سے جو دیگر کرکٹ بورٹ کے ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں کرکٹ نیشن سے ہیں کرکٹ ماہرین ہیں جو رینکنگ نظام ہے جہاں پر کسی اور ٹیم کو نقصان دینا ہوتا ہے یا بھارت کا فائدہ کرانا ہوتا ہے تو وہ الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے تو برحال امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم آخری میچ جیت کر عالمی نمبر ون ون ڈے ٹیم بنے گی اور یہ دوسری بار ہوگا ایسے پہلے گزشتہ جو نیزیڈینٹ کے خلاف پاکستان اسریز کھیلی تھی اس کے پہلے چاروں میچوں میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان ٹیم تاریخ میں پہلی بار عالمی نمبر ون ون ڈے ٹیم بنی تھی ایسے پہلے عمران خان وسیم اکرم یا انزمہ ملاق جسے کپتانوں کی قیادت میں بھی پاکستان ٹیم کبھی ٹاپ پوزیشن حاصل نہیں کر سکی تھی تو اور امید یہ ہے کہ پاکستان ٹیم ایک دن کے بعد جو آخری میچ ہے وہ جیت کر یہ عزاز پا لے گی اور یہ پاکستان کے جو دور ہے انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیم نمبر ون ون ڈے ٹیم بنے گی پاکستان کا جو بیٹسمنٹ ٹاپ ہے دنیا کا پاکستان کا ہے بابرازم دنیا کے نمبر ون ون ڈے بیٹسمنٹ ہے نمبر ٹو پہ امام الحق آنے والے ہیں اور شاید فخر زمان نمبر تین پر آ جائیں اور پاکستان کے شاہن شاہ آفریدی عالمی ون ڈے بولنگ ریکنگ میں نوے نمبر پر ہیں اوورال پاکستان کی ون ڈے فارمیٹ میں کارکردگی اور پلیٹس کی کارکردگی واضح ہے اور نسیم شاہ اور ہارس روف جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں امید ہے کہ جلد وہ بھی ٹاپ ٹوئنٹی میں یا ٹاپ ٹین بولرز میں شمار ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ نے جس طرح گزشتہ میچ میں کامیابی دلائی پاکستان کو آخری اوور میں دو چوکے لگائے اس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے اہم ترین میچ میں افغانستان کے خلاف لگاتار دو چھکے لگا کر افغانستان کے جبرے سے فتح چھینی تھی لگتا ایسا ہے کہ نسیم شاہ اب افغانستان کے لیے داشت کی علامت بن گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ یا نیٹو فوج کو افغانستان بھول جائے اب نسیم شاہ کو کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ ہر میچ میں جیسے ہی نسیم شاہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں افغانستان کے بولرز کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور گزشتہ میچ میں بالکل ریپلیں ثابت ہوا گو کہ چھکے نہیں تھے لیکن ان کنڈیشن میں چوکے لگانا بھی بہت مشکل تھا جب رنز نہیں بن رہے تھے اور نسیم شاہ نے بالاخر ایک بار پھر پاکستان کو کامیابی دلائی اور اس کے ساتھ ساتھ امام الحق اور فخر عبابر آزم نے گزشتہ میچ میں سنچری شراقت قیم کر کے ایک نیا ریکارڈ قیم کیا اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی جوڑی بنے ہیں جنہیں دس سنچری شراقتیں قیم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا آج تک پاکستان کی کوئی بھی جوڑی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی تھی محمد یوسف اور یونس کان نے سب سے زیادہ نو سنچری شراقتیں قیم کی تھی لیکن اٹھ سٹھ بار یہ جوڑی ایک ساتھ بیٹنگ کرنے کیلئے آئی تھی اس کے مقابلے میں امام الحق اور بابر آزم صرف تین تیس بار ایک ساتھ بیٹنگ کرنے آئے ہیں اور نو اس میں دس سنچری شراقتیں قیم کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور ان کی اگر بیٹنگ ایوریج دیکھی جائے شراقتی ایوریج 73 اشاریہ 06 بنتی ہے جو کہ پاکستان کی کسی بھی جوڑی کی جس نے کم از کم دس سنگز میں ایک ساتھ بیٹنگ کی ہو سب سے بہترین ایوریج ہے دوسرے نمبر پر شعب ملک اور بابر آزم ہیں 61 اشاریہ 18 ان کی جو شراقت ایوریج ہے اور اس کے علاوہ بابر آزم ویراد کولی کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ وہ چیس میں اچھے ہیں لیکن بابر آزم کے اگر کارکرگی دیکھیں تو وہ ویراد کولی سے بھی کافی آگے نکل گئے ہیں ان کی 81 اشاریہ 3 ایک ایوریج ہے چیس میں اور یہ پاکستان کے کسی بھی بیٹر کی حدف کا تاکب کرتے ہوئے سب سے بڑی ایوریج ہے اور دوسری زیادہ سنچنیاں بنائی ہیں چیس میں سعید انور کے بعد سعید انور نے 9 بنائی تھی بابر آزم نے 5 سنچنیاں بنا لی ہیں اور مجموعی طور پر اب تک وہ چیس میں 29 نکس کلے ہیں اور 1545 سنس بنانے میں کامیاب رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے پاکستان ٹیم بڑے ٹارگٹ چیس کرتی ہے ایون کے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بھی پاکستان نے جو پانچ اپنے بڑے ٹارگٹ چیس کی ہیں وہ بابر آزم ہی کی قیادت میں اور ان کے اوپننگ کرتے ہوئے ہی چیس کی ہیں تو یہ بہت بڑا کمال ہے اس کے علاوہ اگر پاکستان کے ٹیل انڈرز کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے جیسا کہ افغانستان کے خلاف سریز کے پہلے دو میچز کلے گئے ان دونوں میں چونے اگر پاکستان کے ٹیل انڈرز کی بات کریں تو ایک مقابل پاکستان ٹیم جو پہلا ونڈے میچ تھا دو سو گیارہ نن پر چھے وکٹیں گوا چکی تھی آخری میچ میں دو سو گیارہ نن پر پاکستان کی چھے وکٹیں گری تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم تین سو دو رن بنانے میں کامیاب رہی جس کی وجہ ٹیل انڈر خاص طورب نسیم شاہ ہیں شہداب خان ہیں ان پلیئرز نے شاندار کھیل پیسٹ کیا جس کے وجہ سے پاکستان ٹیم یہ بڑا سکور کرنے میں کامیاب رہی اور پہلے ونڈے میچ میں پاکستان ٹیم ایک مقابل ایک سو تریسٹر ٹرنز پر آٹھ وکٹیں گوا چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ دو سو ایک رن بنانے میں کامیاب رہی تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کا جو ٹیل ہے وہ بھی بیٹنگ میں پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے بیٹرز کے والے سے ایک بہت زیادہ بڑی خام خیالی ہے سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے کہ آگے ورلڈ کا پا رہا ہے ایشیا کا پا رہا ہے اور پاکستان کے سپنرز کی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ اسپنرز کے خلاف پاکستان کے بیٹرز کی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو بلے باز ہیں انہوں نے اسپنرز کے خلاف چوالیس رنڈ فینکس کی شاندار ایوریج کے ساتھ رنڈز کی ہیں جو کہ محض انڈیا کی ایوریج کے بعد جن کے ایوریج چوالیس ہے ان کے بعد دنیا کے کسی بھی بیٹنگ لائن کی اسپنرز کے خلاف بہترین ایوریج ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے اور اس کے علاوہ گزشتہ میچ میں شاداب خان محن آفدی میچ اعزاز پانے میں کامیاب رہے یہ ان کا چودہوہ محن آفدی میچ ایوریج تھا اور جب سے شاداب خان کا ڈیبیو ہوا ہے دو دار سولہ سے وہ محض بابر آزم کے بعد پاکستان کی جانب سے تمام فارمیٹ میں سب سے زیادہ میں نافدی میچ اعواد حاصل کرنے والے کھلاڑی بنے ہیں بابر آزم نے اس سرسے میں انیس بار میں نافدی میچ اعواد حاصل کیا اور اس کے علاوہ شاداب خان نے چودہ بار جبکہ محمد رزوان نے اور فخر زمان نے بارہ بارہ بار میں نافدی میچ اعواد حاصل کیا ہے اس کے علاوہ شاداب خان کی جو حالی اچھے ونڈین اگز ہیں ان میں کارکردگی شاندار رہی ہے اٹھتر گندوں پر چھاسی رن پھر اٹھائیس گندوں پر اٹھالیس رن دس گندوں پر اکیس رن چودہ گندوں پر چودہ رن پچاس گندوں پر اٹھالیس رن اور گزشتہ میچ میں پینتیس گندوں پر اٹھالیس رن تو ان کی جو کارکردگی شاندار ہے موجودہ وقت میں وہ عالمی جو آل اونڈر رینکنگ ہے اس میں چودوے نمبر پر ہیں لیکن امید ہے کہ وہ جلد ٹاپ ٹین میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امام الحق جو کہ آخری تینوں ننگز میں ففٹی پلس ننگز کھیل چکے ہیں اور ان تین میں دو بار وہ نرلس نینٹیز کا شکار ہوئے سنچری مکمل نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود ان کی جو بیٹنگ کارکردگی ہے انتہائی شاندار ہے اگر ان کی آخری ننگز کا بات کریں تو نوے رن بنائے پھر اکسٹ رنز بنائے اس کے علاوہ گزشتہ میچ میں اکانوے رنز بنائے تو اس کی وجہ سے اب قوی امکان ہے کہ وہ عالمی نمبر ٹو پوزیشن پر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے جب آخری رنکنگ اپڈیٹ آئے گی اگلے ہفتے اور اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی نے وسیم اکرم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ گزشتہ میچ تھا ان کے ونڈے کیریر کا اٹھتیسوہ میچ تھا اور اٹھتیسوی میچ میں وہ چوہتر وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جو کہ پاکستان کے کسی بھی بولر کی پہلے اٹھتیس ونڈے میچس میں سب سے اززیادہ وکٹیں ہیں اور دنیا میں وہ سب سے اززیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولرز کی فیرس میں چھتے نمبر پر ہیں نیپال کے لیمچنے اکانوے وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے پہلے اٹھتیس ونڈے میں راشد خان نے ستاسی وکٹیں حاصل کی بلال خان نکاسی میچل سٹار کے سیونٹی سیون اور کلدیو یادف نے بھی سیونٹی سیون وکٹیں حاصل کی تھی تو اوورال شاندار کھیل پیش کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاڑی ہیں شاہین افریدی بولنگ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ میچ میں نسیم شاہ نے اور شاہین شاہ افریدی نے ڈیتھو ورز میں شاندار بولنگ کارکردگی کا مظہرہ کیا جس کی وجہ سے افغانستان کی ٹیم جو اچھی پوزیشن میں تھی ایک بڑا سکور گوکہ اچھا سکور تھا تین سو رنز بنانے میں کامیاب رہی تاریخ کا سب سے بڑا سکور تھا ان کا پاکستان کے خلاف لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا سکور نہیں بن سکا جس تنی توقع کی جا رہے تھی یا جس طرح کے کنڈیشن تھی کیونکہ ڈیتھو ورز میں نسیم شاہ نے اور شاہین افریدی نے شاندار بولنگ کار کردی دکھائی تھی شاہین افریدی نے ڈیتھو ور کے تین ور میں صرف بیس رنز دیئے اور دو وکٹیں حاصل کی جبکہ نسیم شاہ نے دو ور میں صرف بارہ رنز دیئے اور ایک وکٹ حاصل کی تھی جس کی وجہ سے افغانستان کو وہ تین سو رنز تک محدود کرنے میں کامیاب رہے تھے